کون سی قلم سے لفظ لفظ رچ گئے کون سی قلم سے لفظ لفظ رچ گئے دل سے احساس سے دل سے احساس سے بھاو سے جذبات سے شبد شبد ڈھر گئے غزل گیت سج گئے کون سی قلم سے لفظ لفظ رچ گئے روپڑا پورکا ادھیرا جب کسی اگیات کٹیا کا دیپک جلایا لاچاروں کی ممتہ میں یہ دیں آنکھ چھلک جاتی ہے جتنا سمبھو ہو دکھیوں کی پیڑا کو دل راؤ یہ وحسڑک ہے جو سچی منزل تک جاتی ہے یہ وحسڑک ہے جو سچی منزل تک جاتی ہے زندگی میں تو مسافر ہوں تیری کشتی کا تو جہاں مجھ سے کہے گی میں اتر جاؤں گا ایک انبھاوی وید راشتر پریم کی بھاونا سے اوط پروڈ سوطندرتا سینانی تثہ سووکھیات کعوی پرنیتا سمویدنا اور سرجن کاشل کے آیاموں سے سمبھاویت ایک پرخر کنٹو گمبھیر ویکتتو زندگی کی کشتی سے اتر کر چلا گیا صدا کے لیے ہماری درشتی سیما سے پری کنٹو وہ اسادھارن ویکتتو اپنی انکن سمرتیوں کو ہماری انتر درشتی میں بسا گیا بات ہے سورگیشری کلیان کمار جین ششی کی پر ان کی یادیں ہمارے احساس میں ابھی تک زندہ ہیں زندہ رہیں گی بھی ہماری انوبھورتیوں میں ششی نے اپنی رچنا دھرمیتا کے پرارمبک کال میں جو کویتائیں لکھی ان میں ویکت ہوئی ہے جین دھرم اور بھگوان مہاویر کے پرتی اٹوٹ آس تھا دھرم کے پرہری جیسا کام کرتی ان کی لیکنی نہیں ٹھہر پاتی بس اتنا کہہ کر وہ دھرم کی گہنتا میں ڈوب کر گتیمان ہوتے تتھے کو اجاگر کرتی ہیں بغیر درد کے لطف حیات ناممکن مزا تو جب ہے نہ آئے کبھی قرار مجھے مزا مزا تو جب ہے نہ آئے کبھی راشتر نہیں چھوٹا ہے اس کی رکشہ میں یہ لوہا مرگٹ سے لیتا ہے موسیقی کو نہیں ہٹائیں گے مر جائیں یا کٹ جائیں بلدان بلدان وہیں ہو جائیں گے موسیقی 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 ایک منگل میں پریورتن کی دشا میں ان کی آتما وشواس کی جھلک ملتی ہے ان کی ان پنگتیوں میں جھک گیا سویمیو سنمکھ وشو میرے وشو ہدھ کے ایک نرمل آچرن پر پیار کٹیا کی وشتہ کو کیا تب جھک گئی اٹالی کا میرے چرن پر ششی جی نے دیوالی کے جن دیپوں کے پرجولت ہونے کی کامنا کی ہے وہ جھوپڑیوں سے میت بڑھانے والے دیپ ہوں گے جلے دیپ جو اسمرتھوں کی جھوپڑیوں سے میت بڑھائیں جلے دیپ جو آہت ارکی دولارائیں گہری پیڑائیں سپشٹ ہے کہ دیانی استیتی سے گزر رہی زندگی کی بے بسی پر کے اندریت کوی کی درشتی ان کے پردی سہر دیتا کی باہوں کو پکار رہی ہے میری آرادھنا شیرشک سنگرہ میں کبھی کا آدھرش چرم پر ہے وہاں ویشو ویعاپت ویدنا کی سنبرن کا سنکلپ ہے ویعاپک ستے کی گراہیتا کا آگرہ ہے یشکی انماد سے وچلت نہ ہونے کا پک کا ارادہ ہے کل ملا کر ستے شیو اور سندر کو جیون کا آدھار بنانے کی آکانکشہ ہے شری کلیان کمار جین ششی کی آکانکشہ تھی کہ ان کے شکشے کعوی جگت کے شیطر میں نئی اوچائیوں کو چھوئے اور ایسا ہوا بھی انہی کے ایک ششے شری ہیرا لال کرن کلیان کمار جین ششی رامپور کے ایسے مہان بیکتت تھے ان کے جیون میں کبھیتہ ہی کبھیتائیں تھیں سن ساٹھ کے آس پاس میرا ان سے سمبند استھاپیت ہوا تو اس سمیں ہمیں کبھیتائیں کم کرنا آتی تھیں دوسرے کی کبھیتائیں پڑھتے تھے ششی جی نے ہم سے کہا کہ بھائی کچھ اپنا لکھو پھر ہم نے اپنا لکھا تو یہ ششی جی کا پروہ سان تھا ششی جی خود ایک جیونت بیکتت تھے اتنے اپنے اندر سکچم تھے کہ وہ دوسرے کی چندہ نہیں کرتے تھے ششی جی کی کرتیوں میں ششی جی کی رچنا دھرم کے پیچھے نہیں ہے اس تتھے کو اجاگر کر دینے میں کہ کلم من کے موسم کو بدل دیتی ہے کبھی آنکھوں میں چل چلاتے آنسوں کی کرونت کہانی لکھتی ہے تو کبھی ادروں کی مسکان کی گیت کلم کے اس گن کو سہجتہ کے ساتھ ویقت کیا گیا ہے اسی کلم سے آنسوں چھڑتے کھل لٹتی مسکان ہے گھرنا پیار ابھیسار کلم کے درستی کون کا دان ہے کلمیں پگلا دیتی چھاتی نرمم پاشاڑ کی آتیا چار کلم مت سہنا تجھے قسم ایمان کی راج مہل کا جیون جس کے لیے بنا ڈیوانی جس کا پریہ گردھر گوپال تھا اسی کلم نے لکھی کہانی میرا کے وشپان کی ایمان کی اتیا چار کلم مت سہنا تجھے قسم ایمان کی خرات کے مکتک ویہوارک جیون درشن کے سمباہک ہیں وہ جیون کے پرتیکش ستھے کے آلوک میں پرتیت ہوتے ہیں کبھی کا سندیش پرسارت کرتے سنگھرشوں سے ڈرنے والا پران ہین ہے جڑ ہے ڈھلنے سے پہلے ہر ہیرہ پتھر ہے کنکڑ ہے پھول نہ مڑ جائے تو نوتن کلی کہاں سے آئے گہرائی میں امرائی کا جیون ہی پتجڑ ہے وہی بلی ہے جو ویروض بادھاؤں میں چیتا ہے ڈر سنکلپ نئے ساحس کو نئی شپت دیتا ہے ہمت بادھا کی چھاتی پر مونگ دلا کرتی ہے پروت کے سینے میں جھرنا رہ بنا لیتا ہے اپنی رچنا کھرات میں ششی جی کی سلا ہے آتم منتھن کی اس لیے کہ آتم نریکشن سے مانو میں نئی شکتی آتی ہے اور منتھن کے دوارہ ملتی ہے چھپی چھاچ میں نینی کبھی کا سجھاو ہے ہوا جائے لاچاری سے گرست جیون کے پرتی سمویدن شیل سہانوبوتی رکھتے ہوئے دور کیا جائے ان کا ترت سہانوبوتی اور پرسیوہ ششی جی کی وشیشتائیں تھیں ان میں کھوٹ کھوٹ کر بھری تھیں کبھی سمیلنوں میں جانا انہیں بہت بھاتا تھا اور وہ نف پرتیبھاؤں کو بھی پروت ساہیت کرتے تھے ڈاکٹر رگوویر شرن شرما ہم 1986 میں گورنمنٹ ڈگری کالیجوں میں سیوہ کر کے رامپور آئے اور چھات رہے مارترشاست کے قویتہ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں تھا آدھرنی یہ کرن جی نے ہمیں سچی جی سے ملایا تو سچی جی کی یہ پرتیبہ ہمارے سامنے آئی پہلے سچی جی کو ہم صرف بید کے روپ میں جانتے تھے اور وہ کلو بید کہلاتے تھے کلیان کمار کی جگہ سب جنے پریم سے انہیں کلو بید کہتے تھے سچی جی نے ہمارے پچھلے سو سال سے مندر میں جن مسلمی کا پاس دن کا کارکرم ہوتا ہے اس میں ایک دن ہم کبھی گوستی کا بھی رکھتے ہیں گنگا جمنی کا تو سچی جی نے اس میں ادھیاکشتہ کی تھی اور ان کے جیون کی وہ آخری ادھیاکشتہ تھی اس کے چند دنوں بعد ہی ان کے مرتیو ہو گئی میں ان سے بہت پربابت تھا اور اس نے کرتے تھے اور راستہ بتاتے تھے سجھاتے تھے ہندی کی مشال جلانے والے رامپور میں سب سے مہت پونڈ بیاکتی وہ رہے مارک درشک بھی تھے ان کا اس نے بھی تھا چھوٹوں کے پرتی کبھی سب سے بڑی بات جو تھی شچی جی میں یہ تھی کہ وہ کسی بھی نئے رچناکار کو ہتاش نہیں کرتے تھے بلکہ اس کا مارک درشن بھی کرتے تھے اور پروساہیت بھی کرتے تو ان کی کرپاسی میں لکھنے لگا پھر شچی جی کے سمبن میں کچھ چند لائنیں ہیں شچی چمکتے رہے دھرا پر شیتل جوتی بکھیرتے شچی چمکتے رہے دھرا پر شیتل جوتی بکھیرتے ہندی ماں کی سیوہ رت تھے آج انہیں ہم ٹیرتے سن سب کی وہ مسکاتے تھے سن سب کی وہ مسکاتے تھے کبھی نہ درستی ترےرتے ان کی آج اس مرتی میں سدھ کی مالا پھیرتے بھاو سمن کچھ پاس نہ میری بھاو سمن کچھ پاس نہ میری شبد ہردے میں تہرتے کبھی بار لو شبدوں کے پھول نین تمہیں ہیرتے کلیان کمار شچی رامپور کا نام جنہوں نے دور دور تک روشن کیا ہم ان کے پرتی آج بھی نتمستک ہیں اور ہم ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ جہاں ہم کوئی رچنا کرتے ہیں وہ ہمارے اردگرد ہیں ضرور لاچاروں سے ممتہ میں یدی آنکھ چھلک جاتی ہے ایسی چھلکی آنکھ دکھی کا درد تھپک جاتی ہے جتنا سمبھاو ہو دکھیوں کی پیڑا کو سہلا ہو یہی وہ سڑک ہے جو سیدھی منزل کو جاتی ہے راجنیتک کٹلتا پر ششی جی کے شبد بان پورے لکش بھیدی ہیں ششی جی چوکتے نہیں انتر راشتری شتیج پر بھارت کی ستثی کے سمیق مولیانگن میں وہ پڑوسی دیش کی سدھی لینے میں شبد دانکت کرتے ہیں بھارت کے عودارے کو ششی جی نے سوطن تریوتر گرامیست دیتی اور اس میں سدھار کے رچناتمک پریاسوں کو بھی نگاہ میں رکھا ہے گرامین سندرب میں کرشی کی اُتھپادن بردی ہے تو نئی یوجناؤں کی وہ پرشنسہ کرتے ہیں دھرا اُپیکشت پڑی ہوئی جو کل سو نہ اُگلے گی دن دن بڑھتی جن سنکھیا کا انعبھاو بھرے گی یہ تب ہوگا جب شرم اس کو اپنا ہاتھ لگا دے شرم چاہے تو اُسر کو اُپ جاؤ بھومی بنا دے شری کلیان کمار جین ششی جی گاندھیواد کے پربل سمرتھک تھے ان کی باتوں میں ان کے بیکتتوں میں گاندھیواد چھلگتا تھا شری ہیرالال کیرن ششی جی کا بیکتت ایسا تھا کہ وہ سادھاران جیون بتانے والے بیکتی تھے گاندھی بادی بچادھارا ہونے کے کارن خادی کے بستر ہی دھاران کرتے تھے انہوں نے ان بستروں کا دھاران کرنے کا پارن جیون پریاند کیا جاڑا بھی ہوتا تھا تو ان کا کوٹ لمبا بنگلے کا کوٹ اور پینٹ نیچی وہ پینٹے تھے جوتے یا چپپل ٹوپی ان کے سر پر صدا رہی اور ششی جی کی کتابیں جو تھیں وہ کئی رہی ان کی جیسے مردہ اجائب گھر کلم خراد عرادنا اور انہوں نے سب سے پہلی جو رچنا لکھی تھی وہ سوامی شدہ نند کے بلیدان پر لکھی تھی پہلی رچنا ان کے جو بڑے بھائی تھے بھوکن لال جہن ہمارے محلے قیدواری مزید پر رہتے تھے ان سے ہی پریڑنا لے کر وہ مندیر میں پڑھنے لگے رچنا ہے اور دھیرے دھیرے پھر گونوں نے پنچ میں لکھی اور لوگوں نے سرہایا ششی جی نے تو اپنے جیون کے اندر اتنے سہرے لکھے اتنے سہرے لکھے چوبیس ہزار سہرے اور اس کے حلافہ اور جین سہت کے اندر ششی جی کا اتنا نام ہے اتنا نام ہے میرے پاس بھی کئی کتاب ایسی ہیں جس میں ششی جی ہی ششی جی ہیں ایسے تھے ششی جی کھانے کے بارے میں بڑے شاکہ رہی اور یہاں تک کہ وہ سب دھرموں کا سممان کرنے والے تھے کہتے تھے ایک بات کہا کہ گنگا میں دیکھیں گنگا تو سب کو تارنے والی ہے کہنے لگے یہ مگر مچھ تو روج جل پیتا ہے گنگا جل اس کی کیوں نہیں مکتی ہوتی وہ بڑے بے باگ اور بڑے آڈمبروں سے دور رہنے والے آدمی بہت سی ان کی ایسی باتیں ہیں جب بھی ہم ششی جی کے پاس جاتے تھے سندھیا کا سمیں جو تھا ان کے پاس دھووا کرتا تھا تو ششی جی کے پاس جو بھی رچنائیں آئیں چھپ کے پترکاؤں میں کہ بھائی دیکھو 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 یہ ہماری آئی ہے بولے بھائی میں کلم کے اوپر لکھنا چاہ رہا ہوں مکتک چھند کے حساب سے لکھتے ہیں ششی جی اتیار چار کلم مت سینہ تجھے قسم ایمان کی اور اسی میٹر کو لے کر اسی چھند کے انترے کو لے کر انہوں نے ایک سو ایک سے اوپر چھند لکھے یہ تھا ششی جی کا اور وہ جو بھی کسی کو دینا ہوتا تھا کوئی سہڑا لکھوانے آیا وہ کہتے ہیں ششی جی بھائی ہاں ہاں لکھو لکھ دوں گا لکھ دیا وہ ایک کیاوند روپے کی رسیت کاٹ دینا وہ کس کے لیے گیانبندی کے لیے اپنے لیے نہیں لیا انہوں نے اتنے بڑے ادھار آدمی تھے اور گیانبندی کی اور سارے سماج کی جہاں جہاں ان کو سیوہ کرنے کا افسار ملتا تھا وہ کرتے تھے بڑے نشپکش اور نشپری ہے دیکھتے تھے اور کبیتا ان کا جیون تھا ششی جی نے بچوں کے لیے بھی دلچسپی کے ساتھ لکھا ہے جس بالکہ کے پاس گڑیا ہے وہ دیکھ رہی اس کے بیعاکہ سپنا میری گڑیا بڑی سیانی پڑ کر آئی ہے حلدوانی سورت سے لکتی سے ٹھانی دن بھر سنتی نئی کہانی اس کے پیلے ہاتھ کروں گی اب اس کی شادی کر دوں گی بہت آکڑشک بن پڑی ہے ششی جی کی تتلی کیول بچوں کے لیے ہی نہیں بڑوں کے لیے بھی یہ پھد کی پھرتی چھمچھم ہے لکتی چتروں کی البرم ہے اوپر سے بھاری بھر کم ہے تولے تو رتی سے کم ہے کنچن سے سندر کیاری ہے یہ تتلی کتنی پیاری ہے تتلی کے رنگوں کی بھاتی ہی پیارے تھے ششی جی کے کافی کے رنگ ان کو یاد کرتے ہوئے رامپور کے قوی شری شف کمار چندن سہیت کے شبد شلپی کی کلا کا نکھار تبھی چرموتکرش کا اسپرش کرتا ہے جب وہ پون پریپکوتا پرابط کر لیتا ہے نیچی تھی یہ بات ششی جی کے بھیکتت واکرتت کی سارتھکتا کو شد کرتی ہے جس کا پرمان ان کی کرتی کلم با خراد میں جھلکتا ہے کبھی کا سہید سوم میں سادگی بھرا بیوہار رت تنتری کو جھنکرت کرنے کا آشو کبھی کے کابی پردھی ان کے پریجن بھی ان کی سلا کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے تھے میں نرمل جین میں شیشی جی کی بڑے پتر کی پتنی ہوں ان کی پتر ودو بڑا ہی ہم سے عشنے رکھتے تھے ہم ہارے پرتی بہت سردہ بھاو رکھتے تھے آج بھی ان کی یادیں ہماری جہن میں تاجہ ہیں شام کو جب دکان سے آتے تھے سب کو ہمیں ساتھ لے بیٹھ تھے اور اپنی پرانی باتیں سب سنایا کرتے تھے وہ آتے تھے ہم سے کلم کتاب کچھ بھی دیتے تھے ہمارے ہاتھ میں اور کہتے تھے بیٹے لکھو پھر اس کو ہم چیک کریں گے صبح چھ بجے بیٹی لیتے تھے اس کے بعد گھر کے اپنے کام کر کے لیٹتے کوئی پریشانی تو نہیں ہے ان کی پوری پریشانی کا حل ڈھوڑنے کی کوشش کرتے تھے کسی کو دکھ یا تکلیف نہ ہو کبھی سم میلن گھر میں ہمارے مہینے میں دو بار ہوا کرتا تھا بچے لوگ ساتھ نہیں دیتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ ہمارے بات آپ یاد کرو گے ہمیں انہوں نے بہت نہیں آتی ہے تو ہم ڈائیری میں اکسر دیکھ لیا کرتے ہیں آج بھی ان کی ساری ڈائیری ہیں موجود ہیں ڈاکٹر ناغن جی کہ یہاں بیٹی کی ورث ڈے تھی وہ جانے کو تیار تھے کہتے تھے ہم آپ ہی ساتھ جائیں گے یہ منہ بھی کرتے رہے بیٹے ان کے کہ نہیں میں نیر جاؤں گا آپ اپنے پوتے کے ساتھ چلے جائیے تو انہوں نے کہا نہیں میں آپ نیتن نیتن تم کہاں ہو لیکن نہیں مجھے کسی کی آواز آئی میں فورا ان کے ساتھ اسکوٹر پہ بیٹھ کے فورا ہسپٹل کو چل دی پتہ چلا کہ ہسپٹل میں ہے پھر ان کو اکدام اُلٹی بھی ہوئی مہا پر انجیکشن بھی لگائے گئے انہوں نے جندگی میں انجیکشن لگائے ہی نہیں تھا پھر اب یہ نیڑن لیا گیا اب کیا کیا جائے ڈاکٹر رائی دی ان کی سکھائی کریے یہ کریے وہ کریے پھر ان کو یہ رہا کہ رات کے ہم ایک بجے لے کر دہلی ہسپٹل لے کر گئے وہ سندہ سینان نہیں تھے پھر وہ سلان کے سپرچ دیا ہے ششی جی کے ویانگ میں پینا پن ہے بھاشا سرل اور بودھ گم میں اور اس میں سادگی بھی ہے سٹی محاوروں کے چین میں دیوتیت ہوتی ہے کوی کی پر بیٹا میں نتین کمار جین ششی جی کے بڑے پتر ڈاکٹر سومیر چن جین کا چھوٹ بودھ میری کویتاؤں کی طرف تھی ساہیت کی طرف تھی تو دیکھا کرتے تھے اور کبھی گوشتیاں ہوتی تھیں بیٹھا کرتا تھا میں ان کے ساتھ لیکن اس میں اتنی بدھ نہیں تھی کہ اس کی گہرائی کو سمجھ سکو لیکن آج جب وہ کرم آیوت کیا جاتا رہا ہے آٹھ مارچ کو یہ کارکرم آیوت کیا جاتا ہے ان کی ایک وشیشتہ تھی جس کارکرم میں بھی جاتے تھے وہاں جو گھٹنا کرم ہوتا تھا اس کو اپنی چار لائنوں کے اندر پورا سمیٹ لیا کرتے تھے ان کی اس خوبی نے اس وشیشتہ نے بہت خیاتی دلائی اور ان کو آشو کبھی کی اپادی بھی اس لئے ملی یہ گھٹنا اس سمیے کیے جب بی بی گری بھارت کے راشپتی تھے کسی سلسلے میں راشپتی بھون میں منترط کیا گیا تھا تو لوگ آرہے تھے راشپتی کیوں نہیں پہن رہے ہار دراصل جنہیں جیت سے پیار ہو وہ کیسے کریں ہار سوئی کار تو یہ قویتہ ان سے بار بار سنی گئی اور لوگوں نے کافی اس کو سراحان کی انہی کو سنستھاؤں دوارہ عبی ننن پتر بھیٹ کیے گئے انہی کو اس مردتی چندوں سے کمرے بھرے ہوئے ان کو کافی شری کی پادی سے لنکرد کیا گیا کبھی رتن کی پادی سے لنکرد کیا گیا اور سوطنطر سنانی کے روپ میں بھی انہوں نے اپنی سیوائیں اس دیش اور سماج کے لیے ارپیت کی کافی کرمت کرمی یوگی اور اپنے لکش کو سمجھ اس کے پرتی نیرانتر پریاس رت رہا کرتے تھے وہ چاہتے یہ تھے کہ ان کا سہت جن جن تک پہنچ ششی کافی انتر ناد ہے کلم ہے کھراد ہے اس طرح کی کافی پستکیں پرکاشت کی گئی ہے ششی جن جن دھرم کے انویائی تھے ان کی انہیک پوجائیں انہوں نے سدھ چھتروں کے وشہ میں انہیک کبیتائیں لکھیں پستکیں پوجائیں لکھیں تو رامپور کے پاس ایک اہی چھتر نام کا تیر چھتر ہے جس کی پوجا انہوں نے لکھی پاشنات ان کی پوتی ہیں جو ان کے جنم دن پر پچھلے سال انہوں کبیتہ سنائی تھی تو اس کی کچھ لائین شاید انہیں یار ہیں ان کا نام خوشی جین ہے ہندی کبھی تھے وید بھی تھے سچے ہم درد سبھی کے تھے ان کی تصویر پہ اب شدھ کے پشپ چڑھ ہوں کیونکہ آدھر بزرگو کا میری ماں نے سکھ لائیا ہے اب اندنی ہے کبھی کا کبھی سرجن اور اس مرنی بھی اچھا ہے کہ ہم کہ دیں شت شت پرنام ہے کبھی ششی کو جیویت رہتے جو یادوں میں نت بسی پریرنہ ان کی ہے رچنا دھرمی کی سادھوں میں یہ جتنی کرت نشتہ ہے نشتہ ہی نشور ہے یہ جتنی کرت نشتہ ہے نشتہ ہی نشور ہے آتم شکتی سے جو جیتی آتم شکتی سے جو جیتی وینی دی اجر امر ہے وینی دی اجر امر ہے کون سی قلم سے لفظ لفظ رچے گئے کون سی قلم سے لفظ لفظ رچے گئے دل سے احساس سے دل سے احساس سے بھاو سے جیزبات سیں شبد شبد ڈھر گئے غزل گیت سجی گئے کون سی قلم